ایک ہی کہتے ہیں کہ بہن نے کوئیسن کیا کہ شریعت میں اولاد کے لیے کیا حکم ہوتا ہے بعض اوقات لوگ اولاد میں برابری نہیں کر پاتے بیٹا بیٹی میں فرق کرتے ہیں بیٹے کو دوستی میں اتنے نہیں روکا جاتا ہے لڑکی کو روکا جاتا ہے پھر لڑکے پہ زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے بیٹی پہ نہیں کیا جاتا سے کیا حکم ہے دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا اِعِدِلُو هُوَا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى یہ مکمل طور پر ہر چیز کے لیے ہے یعنی عدل کرو کیونکہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے تو یہ سب کے لیے ہے احکام میں بھی جب آپ کو حکم جاری کرتے ہیں لوگوں میں فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح اپنے اولاد اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو حتیٰ کے بوسا لینے میں یعنی اگر تم بیٹے کو پیار کرتے ہو تو دوسرے بیٹے کو بھی کرو بیٹی کو بھی پیار کرو کو کچھ دو تو بیٹی کو بھی کچھ دو بلکہ ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ بیٹی کو دینے میں پہل کرو ایک اور روایت میں فرمایا کہ بیٹی کو لڑکے سے دو گناہ دو اور فقہانے جو مفتہ بھی ہی کالے افضل کالے وہ یہی ہے کہ جب زندگی میں باپ اپنے اولاد جو کچھ دیتا ہے اس میں لڑکا اور لڑکی برابر ہوتے ہیں اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراست 2-1 کے ریشو سے تقسیم ہوگی لڑکے کو دو حصے لڑکی کو ایک حصہ لیکن جب باپ اپنی زندگی میں تقسیم کرنے لگے تو اس میں افضل جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو برابر دیں جب ہم دوسری چیزیں کو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تو افضل کی طرف بڑھتے ہیں لیکن جب پیسہ خرچ کرنے کی باریہ ہے خصوصاً بیٹیوں کا مسئلہ آئے تو اس میں پھر ہم فوراں کہتے ہیں نہیں یہ وہ دو حصے لڑکے کے ہوتے ہیں لڑکی کا فوراں اس تقسیم کی طرف آ جاتے ہیں اگرچہ یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ افضل مفضول میں گناہ نہیں ہوتا جائز ناجائز کے اندر گناہ کا تصور ہوتا ہے تو افضل جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو برابر دیا جائے تو لہٰذا دونوں اپنے بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہئے محبت کے اظہار کے سلسلے میں دیگر چیزوں کے اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض چیزوں میں فرق ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دوستی کا کہا لڑکا اگر دوستی کرتا ہے تو اس کے مزر اثرات لڑکے پر کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو سہ سکتا ہے اور دیگر اس کو باطنی لحاظ سے مضبوط کیا ہے پھر لڑکے عموماً جب تھوڑے سے بڑے ہوتے تو زیادہ لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں زیادہ چیزوں کو جلدی سیکھ لیتے ہیں جبکہ بچیاں اتنے زیادہ باہر جاتی نہیں ہیں ان کا باطن بھی کمزور ہوتا ہے جلدی ٹرسٹ کر بیٹھتی ہیں کسی پر دھوکہ کھا جاتی ہیں اور پھر اس کے بہت زیادہ مزر اثرات کیونکہ لڑکے کی عزت اور لڑکی کی عزت میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ لڑکا اگر بے عزت ہو جائے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے وہ کسی اور علاقے میں جا کر رہ لے کسی اور شہر میں چلا جائے گزارا لڑکی کے اگر عزت پر فرق پڑ جائے وہ کہاں جا کر رہے گی کون سے علاقے میں اکیلے تو جانی سکتی پورا گھر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اس پر اس کی ذات پر اس کی شخصیت پر اس کے بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس وجہ سے اگر حکمتاں ماباب لڑکے پر کم پریشر ڈالیں بچی پہ زیادہ لڑکے کو تھوڑا چھوٹ دی ہوئی ہے لڑکی کے ساتھ سختی کی ہوئی ہے تو این مطابق شرع ہے اور حکمت کے مطابقے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹرسٹ کا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے واقعی جو میں سمجھ پایا ہوں کہ اعتبار لڑکے پہ زیادہ کرتے ہیں لڑکی پہ کم ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ قابل اعتماد ہے بعض اوقات تو بچیاں بہت ذہین ہوتی ہیں فتین ہوتی ہیں ماباب بچیوں پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں لڑکوں پہ اترانی کرتے ہیں کہ لڑکے لاوبالی بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات نافرمان بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو بعض رازگی باتیں بتانے کی وجہ سے خود ماباب باز میں ان کی بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے بچی پہ زیادہ ٹرسٹ کر لیا جاتا ہے تو یہ اعتبار کرنے میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ برابری کرنے کا حکم ہے اس میں جو زیادہ قابل اعتماد ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے لڑکا زیادہ ہے تو اس کو زیادہ آپ تو اعتماد کر سکتے ہیں بچی پہ کم کیونکہ بعض بچی ایسی ہوتی ہیں جو پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں اور یہ قورتوں کی فطرت ہوتی ہے جب تک پیٹ سے کوئی بات باہر نہیں نکل جاتی ان کو سکون نہیں ملتا قلب اور ذہن میں بیچے نہیں چلتی رہتی ہے آپ نے بچی کو بات بتا دی اس کے سامنے بات کر رہا کہہ دی ہے کسی کو کہنا نہیں وہ بھولے پن میں کسی خالہ کے سامنے پھپی کے سامنے نانی نانا کے سامنے کسی کے سامنے جا کر گھر کی بات عموماً کہہ دیتی ہے یہ لڑکے بھی کر سکتے ہیں تو وہی بات ہے کہ جس کو آپ کمزور محسوس کریں جس کو مضبوط دیکھتے ہیں اسی اعتبار سے ٹرسٹ کے اندر آپ کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں ایک ایک